لَا لِلَ الدُّنْيَا كَيْنَدْعُوا إِلَ اللَّهِ لِلَنْشُرَ الْخَيْرَ فِي الْكَوْنِ الَّذِي حَارَ وَنُرْسِلُ الْعَدْقَرَ بِالْرَضِ الْمُدَسَانِ عزت دیں رشتوں کو عزت دیں بہت سے بچے ہیں بہنوں کی سن کر بیوی کی ٹھوکائی شروع کر دیتے چند دن پہلی ایک بچی میرے پاس آئی وہاں سے میرا گاؤں ہے تلمبہ ملتان کے پاس تو لہاڑی سے ایک بچی آئی کہ میرا خامند مجھے بہت مارتا ہے بہنیں میری شکایتیں لگاتی ہیں وہ مجھ سے آ کر پوچھتا بھی نہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے بس آتے میری پٹائی شروع کر دیتا تو یہ آج کے اس مجلس میں میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ خامند اور بیوی کا رشتہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے من آیاتی ہی تیرے رب کی بہت بڑی نشانی ہے ان خلق لکم من انفسکم ازواجل لتسکنو علیہ کہ ہم نے تمہیں خامند اور بیوی کا رشتہ دیا تھا کہ تمہیں سکون ملے اب ان کے آپس میں کیا سکون کب آئے گا جب خامند بیوی کے ساتھ ازار محبت ہو ہمارے ہاں تھوڑا سا کوئی بیوی سے تعلق ہو جائے تو اوپر والے مار دیں یہ تو رن مرید ہوگا یہ تو زن مرید ہوگا یہ تو کمرے سے نکلتا ہی نہیں ہے اس کو تو کوئی اور سوچتا ہی نہیں ہے ایسے بول بولنے والے بہت نادان ہیں بہت نادان ہیں بہت نادان ہیں بیوی کی ذمہ ہے کہ خامند کو عزت دے احترام کرے اس کے لئے کوئی ایسی وعد نہ کرے جو اس کے مزاج کے خلاف ہو دل شکنی ہو عزت نفس مجروح ہو تو پھر یہ سکون بھی باقی رہے گا محبت بھی باقی رہے گی کچھ تو یہ خارجی عوامے لیں جو اس رشتے کو توڑ رہے ہیں کچھ ان خامند بیوی کے اپنے اندر کی نافہمی ہے ناسمجی ہے کہ یہ ایک دوسرے کو وہ عزت اور احترام نہیں دیتے جس کا اللہ تعالیٰ نے اللہ کے محبوب نے حکم دیا مطالبہ کیا تو وہ بیوی اگر نفل روزہ رکھنا چاہے تو خامند سے پوچھ کر رکھے اگر خامند کہے آپ نے نہیں رکھنا تو بیوی کو حکم ہے کہ روزہ چھوڑ دے رابع بسری رحمت اللہ علیہ رات کو روزانہ نفل پڑتی تھی ساری رات تو غسل فرماتیں اور خوشبو لگاتیں پھر اس کے بعد اپنے خامند سے پوچھتیں آپ کو میری ضرورت ہے اگر وہ کہتے نہیں پھر کہتی مجھے اجازت ہے میں اپنے اللہ سے بات کر لوں اگر وہ ان کے خامند کہتے اجازت ہے تو پھر مسلے پہ کھڑی ہو جاتی تھی تو نفل پڑھنے میں بھی آپ دیکھیں وہ اپنے خامند سے پوچھ رہی ہیں تو آج میں تیرہ سو سال کے بعد ان کی کہانی آپ کو سنا رہا ہوں کس مقام کی وہ خاتون تھی کس درجے کی وہ خاتون تھی ایسی اللہ کے محبوب نے مردوں سے کہا کہ بہترین خامند وہ ہے جو بیوی کے ساتھ بہترین مسلمان وہ ہے اور بہترین انسان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے پھر آپ نے اضافہ کر کے فرمایا اور میرا تم سب میں سے سب سے عالی سلوک ہے اپنی بیویوں کے ساتھ تو اس پر آپ غور فرمائیں ان آیات کو سورہ روم میں پڑھیں یہ سورہ روم کی آیات میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہمارا مٹی سے بننا اللہ تعالیٰ کی نشانیاں زمین آسمان کا بننا اور زبانوں کا الگ ہونا رنگ روپ الگ ہونا اللہ کی نشانیاں نیند کا آنا بیدار ہونا اللہ کی نشانیاں بارش آسمان زمین چان تارے سورج سیارے اور اللہ کی بہت بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی خامند اور بیوی کا تعلق جو بھی میری بات سن رہے ہیں جو مرد ہیں اپنی بیویوں کو محبت دیں اظہار محبت کریں خامند بیوی کے لئے بیوی خامند کے لئے یہ ضروری ہے ایک صحابی بیٹھے تھے اللہ کے محبوب کی خدمت میں ایک اور دوسرے صحابی گزرے تھے انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ جو آدمی جا رہا ہے مجھے اس سے محبت ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا تو انہیں اسے بتایا کہ جی بتایا تو انہیں کہ اٹھو اور جاؤ اس سے کہو انہیں احب اسے جا کر گو کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں یہ چیز بتلاتی ہے کہ اظہار ضروری ہے اظہار ضروری ہے جب آپ خامند بیوی کچھ ایک وقت ایسا مقرر کرو جس میں نہ موبائل بجے نہ گھنٹی بجے نہ ٹی وی چلے نہ کوئی پروگرام چلے نہ اخوار چلے صرف آپ آپس میں بیٹھ کے اپنی باتیں کرو ساتھ آپ کے بچے بیٹھے ہوں ایک مجلس روزانہ ایسی ہونی شاہی ہے روزانہ نہیں کر سکتے ہو ایک دن چھوڑ کے کر لو دو دن چھوڑ کے کر لو تین دن چھوڑ کے کر لو ایک ایسی میٹنگ مجلس جس میں خامند بیوی بچے نہ ٹی وی نہ موبائل نہ اخبار اور نہ کوئی اور ایسی چیز جو آپ کے اس میٹنگ میں خلل ڈالے رکھنا روزانہ روزانہ روزانہ